موسیقی ملیانہ میں اور ہاشیم پورا میں ماری گئی تھی تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ابھی شبیر پورمتی گولیاں چلائی گئے تو یہ جوز دلیف ریمرش تمام ہاشیے میں کھڑے ہوئے لوگوں کے سندھرز کو آگے کیسے بڑھایا جائے آگے کیسے لائن بھی جائے یہ اس کا ریمرش ہے یہ اس کی بات چیز ہے کہ اب کیسے پیٹے گئے جہاں تک جب لیلین بھائی نے مجھے پروسکار دیا تو کہا ہے لینچین میں کام کرتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے اس شبی کے ساتھ جب ہمیں لینچین کے کارکرام میں نہیں بات رکھنے کو بڑایا جاتا ہے کیونکہ ہر کہانی دل سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن آپ یہ بات یاد رکھ دیئے کہ جب یہ کہا جاتا ہے یہ موم لینچین ہے یہ موم لینچین نہیں ہے یہ پولیٹیکل پھلنگ ہے ہر اس کمزور تفکے کے لیے جو اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے اور سماج انہیں اپنا حصہ لینا چاہتا ہے آپ کو یاد ہوگا افلاق کی موم لینچین یاد ہوگی لیکن اس دیش میں سب سے پہلے انیس سب ساندھے میں جہاں موم لینچین کی موم لینچین کری گئی ان کے چو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک چھ سال کا ٹیموتی اور ایک آٹھ سال کا ڈالٹر ایک اڈی صاحب کے منوارپور میں ایک وین میں ان کو بند کر کے چلا دیا گیا چلانے وارا کون تھا دارا سی نام کر کے آر ایس ایس کا ایک کاری کرتا تھا پروپیسر سپر وار دو ہزار تین نوٹ جینگ نیورسٹی مبائیس چانسلر تھے ان کو ان کے چیمبہ میں ای بی 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 بلوکور نے سجائی کری کہ وہ جان سے ہاتھ دو گئے تھے مارنے والے کون تھے ایک بشرا جی کے ایک توما صاحب تھے اور توما صاحب جب جوالیہ جیل میں بند تھے تو ان سے جیل میں ملنے اس سمائے کے مقمنتری کیوڑا سیٹ چوہان گئے تھے تو بتانے کی ضرورت صرف اس بات کو ایک اس کے وقت مسلمانوں کے خلاف یہ حملہ نہیں ہے یہ حملہ ہر اس درستی کے خلاف ہے جو اس ملعاتی ورستہ کو چیلنج کر رہا ہے اور جب ہم یہ مات کرتے ہیں نو دلیتی ملسٹی تو ہم صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ دو دو چیزیں دیکھئے کہ مرنے والے کون لوگ ہیں اور مارنے والے کون لوگ ہیں اب لاکھ کو مارا جاتا ہے تو ان کے مارنے والے کو 25 لاکھ روپہ کائنام دے کے راجتی سمائے کے ساتھ کرنگا لپیش کر کے ان کی شغلتہ نکالی جاتی ہے یا ان کے مارنے والے والے لوگوں کو انٹی پیسی میں سرطاری نو بھی دی جاتی ہے دیش ریونیس کو سبتان میں سے جو لنچن کا دور شروع ہوا اس میں پہلی بار علی ونڈین کے ماملے یہ فیصلہ آتا ہے اور ان روزیوں کو جب بھائی کورٹ سے بھیر ملتی ہے تو ان کا سوالہ مالا پیدا کر چاہیے دینا جو کسری ملتی ہیں وہ کر دیں گوٹہ میں ایک انٹیم ہوئی آج سے چھ مہینے پہلے جھارکھائی ملتی ہے گوٹہ ہے گوٹہ میں کچھ لوگوں کو گھیر کے مار دیا گیا جب ان کو مارا جا رہا تھا بھیو نہیں کھٹا ہوئی تو ایک بیکٹری کا بھائی اور ایک بیکٹری کا بیٹا وہاں پر پہنچا پولیس اسٹیشن پہنچے بھاگ کے وہ لوگ اور انہوں نے پولیس کے عدیتاریوں سے کہا کہ ہمارے پتہ کو اور ہمارے بھائی کو بھیو میں گھیر لیا ہے آپ چلیے تو پولیس نے کہا ہمارے پیجر بھٹ میں پیسے نہیں وہ لوگ دوسری دیکھے گئے جو ہمچہ روپے اُڈھار لے کر آئے یا وہ چونچے پولیس سالے دس بجے آج بجے یہ گھٹنا دی تو سولہ جگہ جو لوگوں کی ہٹی ہیں ٹوٹی ہوئی جو ان کی لاشیں پہنچوں کی وہاں پر اور جیسے ہی انچی کماندہ ہوا وہاں کے گھوٹا کے ایمپارا پارلیمنٹ نیسی کاندھوے نے یعواج لگائی کہ ہم ان کو پوری کانگری سہایتہ دیں اور ہم ان کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس پوری لڑائی میں مرنے والے کون ہیں اور مارنے والے کون ہیں اور یہ بیمار چیز نہیں ہے کہ ہم کب تک مارک نائیں گے کب تک ہم ان کے جوٹے اداز دائیں گے کب تک ہم پھرانوں کی ہاؤتی دیں گے کل پرسوں آج سے دو دن پہلے سبترہ جگماری کو ہیدراباد سنچرل انیورسٹی میں ایک کارکرام تھا اس کارکرام میں دو ماہیں ایک ساتھ موجود تھی ایک ماہ نجیب احمد جنورکہ جینجیو سے گہب ہوا وہ اس کی ماہ تھی اور دوسری ماہ رادی کا ویمولا تھی اور اس سے پہلے وہ دلی کی ساتھ تو ابھی دکھائی کوئی اور وہ فوٹو ہم لوگوں کو نظر آئی جس میں رادی کا ویمولا نجیب احمد کی تصویر یہ پرسوں کے پروگرام میں بیٹی ہوئی تھی اس میں یہی سنجے جس نو دلی فیمت شاہے کی لڑائی سازہ ہے اور سازہ لڑائی لڑی جائے گی ہمارے بارے میں جب چند پاس کری جاتی مسلمانوں کے بارے میں تو 87 سے زیادہ لوگ دھیڑ کے دوارہ بات دیئے گئے جو کی پولٹیکل فیلم ہے ایک ایک کیس جب لوگ بات کر سکتے ہیں اب لوگ سرکار میں ہوئے گنگے کی بات کر سکتے ہیں جس میں جنگوں میں لوگ مالے گئے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیں اس کے بعد سمجھ نہیں اپنی بہت زیادہ لمدی نہیں کروں گا بیہار میں ایک ساتھ دس شہر میں گنگے ہوئے راو نومی بیہار کچھلے سال راو نومی 36 مارچ کو تھی لیکن بیہار میں پنچانک پلٹ دیئے گئے اور یہ راو نومی 26 تاریخ کو منائی گئی 27 تاریخ کو منائی گئی 28 تاریخ کو منائی گئی جہیں انکیس کو 30 تاریخ کو لگاتار پانچ جن راو نومی منائی گئی اور ہر جگہ موٹر سائیکل سے ہزار ڈیو ہزار کی جیو آتی تھی اور الکسنکتوں کے مسلمانوں کے علاقوں کو لوٹتی تھی اور دکانوں کو آگ در آتی کہیں پہ دس ہزار کی گیر تھی جہیں سے 20 ہزار کی جہیں سے 50 ہزار کی اب جب موٹر سائیکل ہے کہ یہاں سے چیک کری گئی اس کی سی سی کی پھٹے ہی کھالی گئی جو پتہ یہ چلا یہ تمام موٹر سائیکلیں گورکپور اور ٹوٹی نگر کے نمبر کی تھی گورکپور جہاں سے اُسر پر دے اس کے مقمندری آتے ہیں اور وہ موٹر سائیکلیں انیکشن کے سمعے میں سب کو معلوم ہے کہ بھاشپا نے گورکپور بندل میں آئی ہزار موٹر سائیکلیں باتی تو یہ ایک پورا حملہ ہے سنیوجد طریقے سے مدرمانوں کے اوپر حملہ ہے لیکن جب ہم اس حملے پر انصاف شگاہ چکتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی اصلی سمجھت ٹرپل طلاق ہم ٹرپل طلاق ہم اتنی بینوں کو نیائے دیں گے لیکن نیائے کے لیے جدیعہ جعفری سے لیکن نجیب احمد کی ماں فاطمہ نبیس جب ہم بات کرتے ہیں کہ سماجی سمجھتی آئے آپ مسلم میلاؤں کی چکتہ میں کچھ کام کر دیتے ہیں نہ اس پر کوئی بات نہیں میں خود جنلی کے چناکے میں لہتا ہوں اس کا مسلمانوں کی آبازی بارہ لاکھ ہے مدرمانوں کی تو اچھ چکتہ اس کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ نبیب احمد یا روریت ملا اچھ چکتہ میں ہنیورسٹیز میں ہمارے ساتھ دسکریمیلیشن ہو رہا ہے اس کا اچھ چکتہ ہے اس کا اچھ چکتہ ہے مسلمانوں میں اس شکشن نور ہنڈیا میں کون تین پسکتہ جنلیتوں میں یہ سنکیف سالے پانچ پٹشت کے کم ہے اس دن میلاؤں میں یہ سنکیف دیشم پانچ شے پٹشت یعنی کی آدھا پٹشت ہے آپ بنانے کی جاگروپ کرنے کی کوئی بات نہیں کریں گے لیکن کانون بنانے کی بات کریں گے اور وہی پر وہ جاپیہ جاپری اور بلکی سپانو اور پاتیما نفیس اپنے پتی کے لیے اپنے پتی کے لیے انصاف کی دعا لگاتی رہیں ان سے کوئی بات کرنے مالا سوال بہت دیش سارے ہیں لیکن سمائے گم ہے مومین کرتا ہوں آگے آنے والے بات رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ ان کلاس مل دا نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہ نیشنل دستک کے سپورٹر فرم کو بھڑیں تا کہ ہم سیدھے آپ سے جوڑ سکے نیشنل دستک کی آپ سے گجاری سے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے